اسلام علیکم جناب مجھے عبداللہ شاہمید کہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایٹو ایویڈنسز کی وہ بچے جن کا ٹائے ہوا ہے ان کو ٹیلیک آنفرنسنگ کو کیسے فیس کرنا ہے اس واہ واہ میں وہ کیا کچھ پوچھ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں ایک ویڈیو میں شاید آپ کو اسا کچھ نہ بتا سکوں میری کوشش ہی رہے گی کہ اس حوالے سے کم سے کم دو ویڈیوز ہوں جس میں ہمیں مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کر سکوں ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا پروسس بتاتا چلوں آپ کو بہت سارے بچوں کے مجھے جو ان کو ای میلز آئی تھیں وہ مجھے ملیں اس علاوہ پاکستان کے باہر سے بہت ساری کنٹریز کی مجھے ای میلز کی جو ٹرانسکرپس ہی وہ ملیں ہیں تو اب میری لئے تھوڑا آسان ہو گیا اس پورے معاملے کو انڈرسٹانڈ کرنا اور میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں اس حوالے سے پہلی چیز تو یہ جو کچھ پروسس جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے تو بٹش کامسل کا ایک موڈریٹر ہوگا جس کا آپ کا سامنا ہوگا جیسے ہی آپ کی ٹیلی کنفرنسنگ کنیکٹ ہوگی ان کے ساتھ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک چانس دے گا کہ اگر آپ ویڈراؤ کرنا چاہے ہیں تو آپ ویڈراؤ کر سکتے ہیں آپ کو ریفنڈ مل جائے گا تو بھاگیا آپ نے اس ٹائم پر ویڈراؤ نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا بہت سارے بچے اس حالات میں پریشان ہو جاتے ہیں وائیوہ کو فریز کرنے کی سب سے جو بیسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے پینک نہیں کرنا ورنہ وائیوہ بہت خراب ہوگا آپ نے صرف ریلیکس رہنا ہے کچھ نہیں کرنا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریلیکس رہیں کچھ نہیں ہونے والا وہ مارے گا نہیں سکرین کی اوپر ٹی وی چل رہا ہے آپ کے سامنے 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 ٹھیک ہے تو پریشان بلکل ہی بات ہو اچھا ہو سکتا ہے سبجک سپیشلسٹ فورینر ہو بہت سالے بچوں نے سوال کیا بہت سالے بچوں کو فورینر کا نام سانکر انٹینشن شروع ہو جاتی ہے تو بھائی وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک ناک ہوتی ہے ایک مو ہوتا ہے تو بھائی وہ ایک نورمل لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تک language کا element ہے جہاں پس ہو وہاں پر sorry کر لو یا جہاں پر تمہیں سمجھ میں نہ ہے ان کی بات تو pardon کہہ سکتے ہو ان کو بولو بھائی دوبارہ بولنے تو وہی بات سمجھتے ہیں انڈرسٹانڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ ٹیلی کونفرنسیں کر رہے ہو اور آپ جو بٹن کے نیٹیب نہیں ہو تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو language میں سمجھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ اس چیز کو مکمل طور پر انڈرسانڈ کریں گے تو آپ نے پریشان دلکل بھی نہیں ہونا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو pardon کہہ لیں وہ آپ کو دوبارہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کا جو سامنا ہوگا سبجٹ اسپیشلس کے ساتھ ہوگا وہ آپ سے کچھ questions پوچھیں گے ٹھیک ہے اب وہ questions جو ہوں گے وہ A2 related subjects کے ساتھ ہوں گے اب دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے جو مجھے personally لگتا ہے بہت سارے ان کے سوالات theoretical based ہوں گے ٹھیک ہے جیسے بہت سارے بچے accounting والے بچے میں ان سے بھی تھیوری کے سوال پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ واہ واہ جتنے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں کیونکہ time کام ہوتا ہے تو زیادہ تر جو examiner کی کوشش ہوتی ہے واہ واہ expert کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ theoretically concept کو assess کر سکے وہ بتا سکے کہ یہ کیا ہوگا اچھا theoretical subjects کا تو آپ ذہن میں رکھیں وہ تو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے theoretical subjects والے تیار رہے ہیں اس کے لیے کہ وہ کچھ بھی سوال کر سکتا ہے وہ کوئی case discuss کر سکتا ہے کہ یہ 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 ہے بتاؤ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس حوالے سے ذہن میں رکھیں تھوڑا ساتھ بہت سکتا ہے کہ یہ بزنس ہے اب مجھے بتاؤ اس کی marketing strategy میں کیا ہوگا نورمالی conceptual based questions پوچھے چاہتے ہیں واہ واہ کے اندر conceptual questions اگر آپ کی concept strong ہے تو بہت important چیز ہے اچھا یاد رکھے گا یہ سب سے important چیز کے اندر کہ بہت let's suppose sociology کی میں بات کروں آپ سے تو بولے کہ فنکشنلس کے مجھے بتاؤ کہ یار یہ والا جو sociologist ہے let's suppose parsons رہے وہ فنکشنلس سے عمارکسس ہے اس طرح کے سوالات بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دو فنکشن کے نام بتاؤ جو انہوں نے education کے اوپر کام کیا ہے تو automatically یہ تھوڑا سا knowledge test کر رہے ہوتے ہیں صحیح دیکھیں جو اچھے واہ واہ experts ہوتے ہیں جن کو میں نے پورا search out کیا research کی اس کے اوپر تو اچھے واہ واہ experts جو ہوتے ہیں وہ آپ کی memory test نہیں کرتے وہ آپ کی concept کو test کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے واہ واہ expert آپ مجھے نہیں پتا آپ کی قسمت کیسی ہے آپ کیسے واہ واہ expert ملتے ہیں لیکن جو آپ internet پہ میں نے دیکھا کافی سارے لوگوں کو دیکھا کہ واہ واہ کیسے لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں میں نے medical subjects کے واہ واس دیکھے اور میں نے css کے بھی واہ واس وغیرہ دیکھے تو اس کے اندر جو میں اندازہ ہوا کہ بھئی آپ کی examiner کو غصہ آئے گا تو پھر وہ آپ کی memory test کرتا ہے کیونکہ آپ memory تو دنیا میں google اور انسان کے دماغ میں فرق ہوتا ہے بھائی تو یہ بات examiner کو جو آپ کا واہ واہ expert ہوتا اس کو پتا ہونی چاہیے تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اچھے واہ واہ experts ہوں گے اور وہ جو ہیں concept کو test کریں گے آپ کے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہو سکتی ہے پہلی چیز یاد رکھیں گے بیٹا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی لگتا ہے نا کہ یہ چیز ایسی ہے تو باتا تو یار یہ چیز ہو سکتی ہے ایسا ہے کہ آپ بی confident ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے جو چیز بول رہے ہو اس پر confident ہو ہاں یار یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر فسنے لوگوں تو بول لو یار سر مجھے یہاں پر لگ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے most probably i am wrong ٹھیک ہے تو accept کر لو اس چیز کو جو بچے واہ واہ میں بدتمیزی کرتے ہیں بدتہزی کو مظاہرہ کرتے ہیں یعنی کہ selfish بن جاتے ہیں یا بہت زدی بن جاتے ہیں وہاں پر تو automatically ان کے وائیوہ خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ بات بول رہا ہے ٹھیک ہے بس بہت تمیز سے بولو بہت بہت اوقات کیا ہوتا ہے وائیوہ کے اندر teachers جو وائیوہ لینے والا ہوتا ہے وہ گھماتا ہے آپ کو نہیں ہاں what do you think ایسا ہی ہے وہ گھمانے لگتا ہے تو آپ کو لے مجھے سر یہ لگتا ہے بہت تمیز سے بولو بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو ڈڑنے و ایسا ہی ہے دیکھو آپ کی جو body language ہوتی ہے وہ بہت matter کرتی ہے اس کے اندر وائیوہ کے اندر آپ کے سمجھ لو پورے سال کا exam ہے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے آپ میں کتنی تمیز ہے یہ تمام چیزیں matter کرتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو لڑائی مت کر لینا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو بس یہ ہی لگتا ہے تو automatically جو subjective papers ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا اس طرح کا معاملات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو کچھ اور لگتا ہو سامنے والے ہو کچھ اور لگتا ہے تو بھائی اس کی بات مان لے نا � ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو control رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے اس کے اندر وہ ہی ہو سکتی ہے conceptual understanding آپ کے چیزوں نہیں دیا اچھا ایک اور important چیز جو مجھے لگتا ہے examiner کر سکتا ہے وائیوہ expert کر سکتا ہے وہ آپ سے online evidences مانگے وہ آپ سے بولے کہ بھائی مجھے evidences دو کہ تم نے جو جو کچھ پڑھا ہے مجھے evidences چاہیئے ہیں اس کے تو آپ نے evidences بھی دینے پڑ سکتے ہیں اس کو تو اپنے evidences پاس ہی رکھئے گا ٹھیک ہے اور د اگر وہ بولے تو just give me a one minute اور ready رکھنا وہاں پہ وہاں سے لے آنا کوئی کتاب وغیرہ سامنے مت رکھنا اب میں آپ کو اس کی وجہ بتا جاتا ہوں بھائی میں online پڑھاتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے جب میں بچوں کی ویڈیو کھولتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ phone use کر رہا ہے یا books ہے کہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو بھائی جو بھی سامنے کام کر رہا ہے وہ بے وکوف نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کے ساتھ ایسا حرکت نہیں کرن اگر ان کو اندازہ ہو گیا وہ آپ کا ریزرٹ روگ دیں گے بلا وجہ آپ مارے جائیں گے تو بھائی بہت سارے بچوں کو بہت سارے بچے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہوا کہ یار کہ میں جو ہوں یہ والے کان پر لگاؤں گا اور میں یوں کر کے بیٹھ جاؤں گا تو نظر نہیں آئے گا تو بھائی نہ کریں ایسی ارکتیں وہ سامنے والے کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ بہت سارے بچے ان کا جو پلان ہے کہ بھائی وہ books کھول لیں گے یا PDF کھول لیں گے یا کچھ ک کھول لیں گے دیکھو پٹا پکڑے جاتے ہو یہ آپ کی eyeballs ہوتی ہیں یہ جب eyeballs move کرتی ہیں تو کیمرے پر نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہ کرنا بلکل بھی مت کرنا بہت مسئلے میں فس جاؤ گے ٹھیک ہے تو اور اگر میں بتاؤں کہ اگر examiner کو جو آپ کا وای وای لے رہا ہے اس کو اتنا سا بھی اندازہ ہو گیا ہے نا کہ آپ جو cheating کر لے اور آپ کو وہ کچھ ثابت نہیں کرسپا رہا ٹھیک ہے وہ آپ کو وای وای کے اندر اتنا گھمائے گا کہ وہ آپ کو فیل کر سکتا ہے فیل کیا کرے گا وہ آپ رنکنگ نیچے کر دے گا اور رنکنگ نیچے کرنے کا یہ ایک اختان ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر british council نے اپنی رنکنگ let's say top 10 کو انہوں نے A دینا ہے تو آپ کا 12 13 نمبر ہوا تو آپ کا A چلا جائے گا بلا وجہ B میں چلا ہوگی تو یہ چیزیں یہ والی جو وای 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 actual کے اندر آپ کا جو سب سے بہت رنکنگ کے حالے سے بہت امپورٹن ٹھیک ہے تو میں اس حوالے سے اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کل میں اس کے حوالے سے ایک اور سیریز بناوں گا اور مجھے بہت سارے O levels کی بچوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ نہیں بنا رہے چیزیں میں ان کے لئے بلکل بناوں گا میں ابھی A level subject selection کے حوالے سے ایک پورپر سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ